شریل صاحب یہ بتائیے گا یہ کراچی والوں کے لیے سرٹنی خوشخبری تو ہے جو آپ نے سنائی ہے لیکن اس کے کیا خد و خد و خال ہیں کہاں سے کہاں تک یہ چلے گی نورمل روٹ پر چلے گی الگ ٹریک ہوگا اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے کب مکمل ہوگا منصوبہ یلو لائن بی آر ٹی جو ہے یہ پاکستان پیپوس پارٹی کی اسمد حکومتی جانب سے کراچی کی عوام کے لیے ایک نہائیتی اہم پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کی اس وقت لاغٹ جو ہے کوئی سو عرب روپے تک کی ہے یہ سپیشل ٹریک ہوگا اور یہ سپیشل ٹریک جو ہے یہ کوئی اکیس کلومیٹر کا ٹریک ہے اور اس کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ بسس جو ہے وہ چلائی جائیں گی اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے شہریوں کے لیے خاص ٹریک ہو جو کہ ٹریک سے بلکل جو ہے اس میں کوئی obsession نہ ہو اور کم سے کم ٹائم میں جو ہے وہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنے سفر جو ہے وہ پورا کر سکیں اور اس میں جو ہے ہمیں پہلے ہمارے جو بس جیپوس سے وہ سنگل سٹوری تھے ہمیں کہا نہیں اس کو فیچر کے فیچر سے کوکے ہمیں بس جیپوس کو ڈبل سٹوری بنا رہے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ بسس لائی جا سکیں اور کراچی کے شہریوں کو جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ سلیف مل سکیں ائر کنڈیشن بسسوں کی کم کرایا ہوگا اور یہ ورلڈ بینک کے ساتھ سندھ حکومت جو ہے اس پروجیک کو شروع کر دیا ہے پروجیک پروجیک جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور دن رات کام ہو رہا ہے اور بہت ہیوی ٹپوائیمنٹ ہے وہاں پہ مشینریز کی بھی لیبر کی بھی تو آپ بھی اگر اپنی ٹیم کو جیو نیوز بھیجتا ہے وہاں پہ دیکھیں گے تو بہت زبزرز کوالٹی کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو بہت بڑا گلیف ملنے جا ہے اچھا محمد صاحب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یلو لائن کی ضرورت کیا تھی کیونکہ بہت سال پہلے بہت سے اور بھی پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں کیس ان پوائنٹ گرین لائن پھر ایک ریڈ لائن کا بھی سنا تھا تو یہ بہت کچھ ہو رہا تھا ان پروجیکٹس کا کیا ہوا یا پھر ان کو سٹال کر دیا گیا ہے یا پھر ان میں تاخیر ہے تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ بھی دیں ایک اورنڈ لائن بھی تھی جو کہ حکومت صاحب نے 100% خود اس کو بنایا اور وہ کمپلیٹ ہو گی جس کو اب دل ستاری لائن کہتے ہیں اورنڈ لائن اس وقت چل رہی ہے گرین لائن فرادل کارمنٹ کا پروجیکٹ تھا وہ بھی چل رہا ہے اور ریڈ بین جو ہے وہ تورا کمپلیکس پس لئے تھا کہ جو یوٹیلٹیز وہاں سے ہونی تھی ریلوکیٹ ہونی تھی وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا پھر کچھ اس میں ڈیپوز کے ایشوز تھے کہ جو بس ڈیپوز جہاں پہ تھے وہاں پہ سیویل ایویشن کے ساتھ کوئی لینڈ کا کوئی ایشو چل رہا تھا پھر بس ڈیپوز جو ہیں وہ کمسی سے ہم نے جو ہے جو ہے آلازین پاس کے پاس وہاں پہ اپنے نئے لیے تو اس کی تدینی کا کام چل رہا ہے لیکن خیر اور پھر پیچ میں جو کیرٹیکل گرمنٹ تھی اس میں آٹھ مہین ہے انفرچنیٹلی اس پہ بلکہ ایک ایٹ بھی نہیں رکھی گئی جس کے لیے جاتے یہ پروجیکٹ کو ڈیلے ہوا لیکن اس وقت میں آپ ریڈ لائن پہ بھی جانکے دکھیں گے ریڈ لائن پہ بھی ڈی نائٹ کام ہو رہا ہے اور بہت فل سپیچ کے ساتھ کام ہو رہا ہے اچھا شجیل صاحب اب یہ خبریں بھی گرم ہیں کہ کراچی میں ڈبل ڈیکر بسیں آنے والی ہیں یہاں کوئی آپ لوگوں نے آئیڈنٹیفائی کی ہیں سڑکی ہیں جو موضوع ہیں ڈبل ڈیکر کے لیے کیونکہ بہت سی سڑکوں کا حال اتنا برا ہے کہ اس میں چلتی گاڑی یا موٹر سائیکل گزاری ہو تو لوگ متاثر ہوتے ہیں گر جاتے ہیں دیکھیں جی بلکل یہ بھی ہم لوگ ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ڈبل ڈیکر بسیں چلائیں اس کا فائدہ ہے نقصان نہیں ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ہر بس جو ہے نا آپ کو بھی ٹرانسپورٹ ہوتی وہ ایک طرق پہ ایک سپیس جو ہے وہ آپ شپائے کرتی ہے تو ہم جہاں پہ ہم بسیں کی تعداد بڑھا رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ جی اگر اسی سپیس میں جتنا عام نارمل بس سپیس آپ شپائے کرتی ہے اس میں کہ ڈبل ڈیکر بس چلائی جائے تو اس میں ایک تو پیسنجر زیادہ پیٹ سکیں گے سپیس بھی وہ اتنا ہی یوٹلائز کرے گی اندن بھی وہ جو بھی ہے وہ اس کا اتنا ہی یوٹلائز ہوگا تو اس میں زیادہ پیسنجرز کو جو ہے انہوں پہ آپ شپائے کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہم نے اس کی گرمنٹ کو بھی ہے اور گرمنٹ اس کو اس کو اگری بھی کر دیا ہے تو اب ہم گرمنٹ میں لکے جائیں گے پھر ہم دبل ڈیکر بس چلائی جائیں گے جو مختلف ہمارے روٹس ہیں اور جو اس طرح کے روٹس یہاں پہ ٹرافک کنزیشن نہ ہو تو آپ اس کو یوٹلائز کریں گے جازہ سرکوں کی آپ نے پاس کی سرکیں غیرہ بہت زیادہ بنی ہیں بہت زیادہ روٹس بنے ہیں ابھی بھی ریسنٹ لکھے آپ نے نئی سرکوں کا افتدا کیا ہے لیکن جہاں جہاں پہ روڈوں کو آپ پیچ وقت کی ضرورت ہے یا جہاں پہ پیچ وقت کی ضرورت ہے یا جہاں پہ پیچ وقت کی ضرورت ہے تو اس کو بھی اس وقت ریکی فائق کے جارے محمد صاحب عطا شکریہ اور بیسٹ و لکھ یلو لائن یلو لائن لیکن جو روڈز ہیں لیکن ان کو بھی آپ کو توجہ دینی پڑے گی جب روڈ کی ریکنسٹرکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پیچز میں ہوتی ہے پوری روڈ نہیں ہوتی وہ پیچز میں ہوتی ہے تو بات تو وہیں آگی نا آپ کھڑوں میں سے آتے آتے کچھ پیچ آف ریلیف آپ کو ملا اور پھر آگے بات چلی جاتی ہے اس کے بعد جو پھر ریکنسٹرکشن ہو بھی رہی ہوتی ان کی قولیٹی is so bad پیچ ورک ہو رہا ہے بیسکلی پیچ ورک ہو رہا ہے جو کھڑے تھے اس میں پیچ تو بات جگہ پہ پیچ ورک سے زیادہ دوبارہ سڑک بننی چاہیے absolutely مطلب ہر چیز تو اکتفہ پیچ ورک پہ نہیں ہو سکتا اور دوسرا پیچ ورک کی بھی قولیٹی کو بھی مدن نظر رکھا جائے کیونکہ وہ پیچ بھی ان پیچ ہو جاتا ہے